جنرلسٹ ہمیشہ خبروں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں تو ہم نے بھی یہ کوشش کی اور کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جی بی کے حوالے سے خاص طور پر جو کانسیوشنل ریفارمز گزشتہ پانچ سالوں سے جاری تھی اس کی ابتدا تو پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا جب دو آزار نو کا آٹر ہے اس کے بعد نون لیک میں بھی کوششیں کی اور اس میں وہ کافی حد تک یہ کامیاب ہو گئے تھے کہ یہ ایک ڈاکومنٹ انہوں نے بنا دی تھی سرطا جزید صاحب کی کمیٹی کی جو ریپورٹ تھی وہ ایک مستنت ڈاکومنٹ جی بی کے حوالے سے بنی ہے میں اس پہ مسلمنی قنون کو گریڈٹ ضرور دینا چاہتا ہوں کیونکہ ایک ڈاکومنٹ بنی اب اسی بیس پہ یہ مزید اصلاحات کے حوالے سے کمیٹیاں بنی آپ کی قومی اسلامتی کمیٹی کے متعدد مرتبہ ریٹنگز بھی ہو چکے تو ہم ہمیشہ یہ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح سے کہیں سے کوئی ڈاکومنٹ نکل آئے کہیں سے کوئی ب آفیشلی اس پہ کوئی سرکاری یا وفاقی وزیر یا کوئی ہوتے دار آفیشلی اس پہ سٹیٹمنٹ دیں ویسے ہم پہلے بھی خبریں تو چلاتے رہے تو اسی گزشتہ ایک ماہ کے دوران ہمیں ایسی خبریں اطلاع داری تھی کہ وفاقی حکومت جی بی کو الیکشن سے پہلے پہلے کوئی کانسیوشنل ریفارم یا کوئی پیکیج دینے دینے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس حوالے سے ہم سورسس سے پہلے ہی خبریں چلا چکے تھے لیکن کنفرم ہم اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ آفیشلی ہمارے پاس کوئی ڈکومنٹ موجود نہیں تھا تو اس دوران ہماری ہم نے وفاقی وزیر سے ملاقات کے لیے ٹائم لیا اور ہماری یہ خوشخسمتی تھی کہ الیکشن سے پہلے پہلے اس نے ہمیں ٹائم دی اور ہمارے جو اسرار پہ اس نے اسی میٹنگ کے دوران یہ خوشخبری سنا دی جی بی کے عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وفاقی حکومت الیکشن سے پہلے بہت جلد اس نے کہہ دیا کہ وفاقی حکومت جی بی کو آئینی حقوق دینے جا رہی ہے خاص طور پر جو صوبائی سیٹ اپ کے کانسیوشنل جو پروینشل سیٹ اپ ہے وہ دینے جا رہی ہے اب اس کے بعد اس نے جو میٹنگ میں انکشافات کیا یا جو اعلان کیا یا جو کنوے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اب گلگل بلچستان کو دیگر سکن کی طرح نمائنگی ملے گی اور اس نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ جو ڈویجنل ہے جو ہمارے ریجن سے مختلف جس ہے بلتستان ڈویجن ہے گلگی ڈویجن ہے وزی ڈویجن ہے تو ڈویجنل سطح پہ ان کو اسمبلی میں تین کم اس کم اس نے کہہ دیا تین تک سیٹیں مل سکتی ہیں اس کے علاوہ سینٹ میں بھی تین سے پانچ تک سیٹوں کی اس نے بات کی اس کے علاوہ جو آئینی ادارے ہیں وفاقی سطح پہ جس طرح آپ کے ای سی سی ای ام جس طرح کا مفادات کنسل ہے اس طرح جتنے بھی کانسیوشنل بارڈیز ہیں ان میں نمائ کی بات کی تو اب مسئلہ یہ تھا کہ وفاقی حکومت نے جب یہ اعلان کیا وفاقی وزیر نے ہم سے یہ باتیں شیئر کی تو یہ اس وقت پرابلم یہ کی رئی اٹھوا اس خبر کے آنے کے بعد یہ خبر بہت زیادہ ہے نیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں خاص طور پہ ہندوستان کی جو میڈیا ہے انہوں نے اس کو بڑا ہائلائٹ کیا کہ جی بی کو اب جس حکومت پاکستان اپنا حصہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں بذابتہ طور پہ اس کو صبح بنانے جا رہا ہے تو یہ خبر آنے کے بعد اگلے روزی اس پہ یہ ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی کہ جو قومی اسمبلی کی سپیکر ہے اسد کے سر انہوں نے جو کمیٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی براہ قومی اسلام کی ہے اس کا اجلاس بلایا اور جتنے بھی پارلیمنٹرینز ہیں پارلیمنٹ میں جتنے بھی سیاسی جماعتوں کی نمائنگی ہے پارلیمانی لیڈر سے ان کو مدعو کیا لیکن وہ بدقسمتی یہ ہو گئی ہماری خبر آنے کے بعد اپوزیشن جو جماعتیں تھے انہوں نے یہ ایک بائی کارٹ کا فیصلہ کیا اس کمیٹی میں جانے سے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر الیکشن سے پہلے پہلے جی بی کو اگر پروینشل کے سیٹ اپ دے جاتی ہے یا اس کا وضابطہ طور پر اعلان ہو جاتا ہے تو کمنگ جو جی بی کا الیکشن ہے ابھی جو آنے والا ہے نومبر میں اس میں پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے گا اور دیگر جو جماعتیں ان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے اس لیے انہوں نے اس کمیٹی کا بائی کارٹ کیا لیکن اندر کی جو خبر یہ تھی کہ اس سے پہل پہلے یہ بھی ہمیں اطلاعات ملی تھی ہمیں ذرائع سے کہ جو ہمارے عسکری حقام ہیں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو سپیشلی جی بی کے ایشو پہ بلا کے انہیں کنونس کیا تھا قائل کیا تھا کہ اب جی بی کو وقت آگیا ہے کہ جی بی کو قومی دارے میں لایا جائے جس طرح جو فاتا کا ہوا اسی طرح جی بی کو بھی قومی دارے میں لایا جائے اور سارے جو پالیمانی لیڈرز تھے تمام سیاسی جماعتوں کے انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ اس کو بلکل وہ رازی ہیں اور اسی میٹنگ میں ہی کمیٹی کا آرمی چیف لے یا جو عسکریوں کا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پالیمانی سطح پر آوے کمیٹی تشکیل دے اور اس کمیٹی میں ہی اس کا فیٹ کا فیصلہ کرے جی بی کا کہ انہیں کیا دیا جائے آئینی صوبہ یا عبوری آئینی صوبہ اب عبوری آئینی صوبہ اور آئینی صوبہ میں فرق اتنا ہے کہ عبوری صوبہ کا جو اسطلاح ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک لائن لکھ دیا جائے گا till the resolution of کشمیر issue اس وقت تک یہ province ہوگا اس کے بعد کشمیر کا فیصلہ جو بھی ہوگا جی بی کا اس میں فیصلہ ہوگا کہ جی اس کو مکمل طور پر حکومت پاکستان کے ساتھ رہے گا یا کشمیر کا جو فیصلہ وہ اس کے ساتھ جو ہوگا اس کا بھی حتمی فیصلہ اس وقت ہوگا لیکن تب تک اس کو صوبہ بنایا جائے گا آئین میں ترمیم ہوگی جن جن شکوں میں ترمیم ہوگی اس کے لئے تمام پالیمانی جو جماعتیں ہیں اسمبلی میں موجود وہ حکومت وقت کا ساتھ لگی جی بلکل ہم نے سوال اٹھایا ان سے بار بار دو متعدد دو تین دفعہ ان سے پوچھا ہم نے زور دے کر پوچھا کہ آپ نے جو سٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکلز ہیں اکیٹمیا ہے آپ کے تھنگ ٹینگز ہیں اپوزیشن ہیں حکومتی پارٹیز ہیں ان سے آپ نے کیا پوچھا اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا مین سٹیک ہولڈر ہے آزاد کشمیر اور جو کشمیری کی عادت ہے جا سرحب کے اس پار ہو اس پار ہو ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمام جو سٹیک ہولڈر سے ان سے مشاورت کی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جی بی کی اسمبلی نے اس سے پہلے متعدد مرتبہ یا قراردادے پاس کی ہے کہ جی بی کو بضابطہ صوبائی حقوق دیے جائیں اور اس کو پاکستان کے سینٹ اور اسمبلی میں نمائنگی دی جائیں تو اس کا ہمیں بھی معلوم ہے اس نے بھی یہ ہمیں کہہ دیا کہ اس سے پہلے خود جو جلگر پلتستان کی قانون ساتھ اسمبلی ہے اس کی کئی خراردادے موجود ہیں جس میں صوبائی سیٹ اپ دینے کا اور وفاق مشمولیت کا آئینی حقوق کا انہوں نے مطالبہ کیا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو مقتدر حلقے ہیں اور مختلف جو مقابلے جو وفاقی پالیمانی جو جماعتیں ہیں ان کا اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ اس الیکشن کے بعد اصلاحات ہوں گے اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہوگا آئین میں ترمیم کا تو پھر بات میں جا کے جو وفاقی سطح پر جو عام انتخابات ہوں گے پورے ملک برمے تب تک اس اسمبلی کو ڈیزافل کر کے دوبارہ انتخابات کریں لیکن اس پہ ابھی تک حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہوا تجاویز اور مشاورت جاری ہے میرا حلقہ سب سے زیادہ پس ماندہ ہے کیونکہ میرا تعلق گلتری سے ہیں جو بالکل پاکستان انڈیا کارگل بارڈر پہ واقع ہیں وہاں بجلی کی سہولت بالکل بھی نہیں ہے ٹیلی فون کی سہولت ہے ہی نہیں ہے موبائل کی سہولت ہے ہی نہیں ہے پورے جو گلتری ڈسٹرک ہے وہاں پہ آپ کو بہ مشکل بی ای چیوز ہی ملیں گے جس میں ایک کمپورڈر یا نرس ٹائپ یا ایک میڈیکل آفیسر جو زیادہ سے زیادہ سال میں تین چار مہینے گرمین کی جو اوقاد ہوتے ہیں انہوں میں ہوتے ہیں باقی سردی میں اسکردو میں یا گلگت میں جہاں سے ہوا ہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے لوگ اب بھی پتھروں کے جو دور ہے اس میں رہتے ہیں وہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے اور وہ ہلکہ اس ہلکے کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ہلکے میں سکردو سے لے کے کھرمنگ سے لے کے گلتری سے لے کے تمام ایریا ایک بیلٹ ہے اور اس میں زیادہ تر جو بھی نمائنگی ہوتی ہے وہ اب تک زیادہ جس کی نمائنگی یا جس نے وہاں پہ الیکشن لڑا ہے جیتا ہے وہ حاجی ویدا محمد ناشاد صاحب ہے لیکن اس نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ کہیں پہ کوئی پرائمری سکول یا کوئی چھوٹے موٹے بجلیگر گرہ گرہ دیئے اس کے علاوہ گلتری میں بالکل کوئی سہولت نہیں اور اگر ہلکے کی بات کرے حلکہ نمبر تین کی تو اس کے اپنے جو علاقے ہیں جس طرح حسین آباد ہے مہدی آباد ہے وہاں پہ ترقی ہوئی ہے وہاں پہ سہولیات بھی ہے لیکن میرا اپنا جو ذاتی علاقہ ہے گھو گلتری جس کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ بلکل سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے شاید اس سے زیادہ پاس ماندہ علاقہ گلگت بلتستان میں اور نہ ہوئی ہے موسیقی